سٹوئنٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے ایکسلیشن آف آب آل جب وہ ایک اینگل آئرن پہ رول ڈاؤن کر رہی ہے نیچے کی طرف اور اس میں ہم نے ریڈنگز لے لی تھی اب مزید ہم نے اسی پہ ڈسکشن کانٹینیو کرنی ہے اور اس ویڈیو میں اس لیکچر میں ہم نے گراف بنانا ہے ٹو ایس اور ٹی سکیر کے درمیان تاکہ ہم ایکسلیشن فائنڈ اوٹ کر سکیں تو اس کے لیے پہلے میں ایک گراف پیپر لے لیتا ہوں سٹوئنٹس یہاں پہ میں نے گراف پیپر بھی لے لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے وہ ریڈنگز جن کے درمیان ہم نے گراف بنانا تھا وہ میں نے الگ سے لے لی ہیں ٹی سکیر اور ٹو ایس کے لیے تاکہ ہم یہاں سے ریڈنگز کو دیکھتے ہوئے ہم آسانی سے گراف پلوٹ کر سکیں تو سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ سکیل ایڈجسٹ کروں گا سکیل سے مراد یہ کہ میں نے دیکھنا ہے کہ کونٹریٹیز میں کتنے کتنے ان سکیرز کی فارم میں ریپیزنٹ کر سکتا ہوں گراف پہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراف پیپر پہ چھوٹے چھوٹے سکیرز بھی بنے ہوئے ہیں اور وہی سکیرز جہاں اصل میں ہر ٹین سکیرز جہاں وہ مل کر ہوریزنٹلی اگر ہم دیکھیں ایک سکیرز پر تو ٹین سکیرز مل کر ایک بگ سکیرز جہاں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اس طرح سے وائی ایک سکیرز کی طرف بھی ٹین سکیرز ہی چھوٹے بنتے ہیں جو کہ ایک بگ سکیرز جہاں وہ ٹین بائی ٹین ملٹیپلائی بائی ٹین یعنی کے سکیرز جہاں وہ ایک بگ سکیرز کمپلیٹ کرتے ہیں تو انہی نمبر آف سکیٹس کو ہم نے پھر ایڈجیسٹ کرنا ہے اس طرح سے تاکہ وہ ہماری کونٹیٹی کے جو ہم کونٹیٹیز یہاں پہ لیں گے ان کو ریپیزنٹ کر سکیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں سکیلنگ سب سے پہلے ہم ایکس ایکس کے لانگ بات کریں گے سکیلنگ کی اور ایکس ایکس کے لانگ ہم سٹوڈنٹس 2S یعنی کہ ڈسٹنس کا جو 2 کا پروڈکٹ ہے 2 کا ملٹیپل جو ہے وہ ہم لیں گے دسٹنس 2S تو پھر ہمارے پاس جو دسٹنس جو ہے وہ سنٹی میٹرز میں ہے اس کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ برابر کریں گے ان سکیرز کے تو اس میں پھر میں یہ کروں گا کہ ایک بگ سکیر کو ہنڈرڈ سنٹی میٹر کے برابر جو ہے وہ رکھ لوں گا سوری ہنڈرڈ کی جائے بھی اگر ہم ففٹی سنٹی میٹر کے برابر ایک بگ سکیر کو رکھ لیں تو زیادہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہم گراپ لٹ کر سکیں گے میں نے یہاں پہ لکھا ہے ون بگ سکیر سکیر کو میں نے شورٹی SQ سے ریپیزنٹ کیا ہے اس اکل ٹو ففٹی سنٹی میٹر آلانگ ایکس ایکسسس تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ ایک سکیر بگ سکیر جو ہے ایکس ایکسس کے لانگ ففٹی سنٹی میٹر کو ریپیزنٹ کرے گا اور پھر میں وائ ایکسس کے لانگ بھی اسی طرح سے سکیلنگ کروں گا اور وائ ایکسس کے لانگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے وائ ایکسس کے لانگ ٹی سکیر جو ہے وہ اس کو رکھنا ہے تو ٹائم کے لحاظ سے ہم نے سکیلنگ کرنی ہے تو وائ ایکسس کے لانگ میں ایک بگ سکیر کو فائی سیکنڈ سکیر کے برابر رکھ لوں گا یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ فائی سیکنڈ سکیر کو ریپیزنٹ کرے گا ایک بگ سکیر وائ ایکسس کے لانگ اب میں لیبلنگ کروں گا اپنے ایکسس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گراف کو لیبل کر لیا ہے x اکسز پر بھی اور y اکسز پر بھی اور x اکسز پر 2s جو ہے وہ سنٹی میٹر میں میں نے لکھا ہے اور یہاں پہ میں نے 0 جو ہے وہ 0 نہیں لیا بلکہ اس کو میں نے نگلیک کرتے ہوئے میں نے یہاں 200 سے سٹارٹ کیا ہے اور پھر اس کے بعد 50 50 کا یعنی کہ ہر ایک بگ سکیر کے لیے جو ہے وہ 50 سنٹی میٹر کا جو ہے وہ بنے گا ہر ایک بگ سکیر تو 50 50 کا ڈیفرنس لیتے ہوئے میں نے باقی ریڈنگ جو ہے وہ لکھ لی ہیں جبکہ y اکسز پر میں نے t سکیر جو ہے وہ second سکیر میں میں نے لکھا ہے اور یہاں پہ میں نے سٹارٹ کیا ہے 5 second سکیر سے اور اس طرح سے ہر ایک کے درمیان میں 5 کا جو ہے وہ ہر ایک big سکیر جو ہے 5 کو represent کر رہا ہے تو 5 کا ڈیفرنس ہاں ریڈنگ میں آ رہا ہے اب سٹوڈنٹس جو میرے پاس یہ والی ریڈنگز آئی ہیں ان کو میں گراپ پہ دیکھتا جاؤں گا اور پھر اس کے مطابق پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں گا پھر ان پوائنٹس کو میں جوائن کروں گا سٹوڈنٹس اگر ہم 200 کے لیے دیکھیں تو ہمارے پاس جو t سکیر آ رہا ہے یہ 4.8 آ رہا ہے اب سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ 4.85 کے نیچے ہوگا اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اب small سکیرز کو چیک کرنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک big سکیر اگر 5 کو represent کر رہا ہے تو ایک small سکیرز جو ہے وہ 0.5 کو represent کرے گا کیونکہ ہر ایک big سکیرز میں اس طرح 10 small سکیرز ہیں تو 5 کو 10 سے divide کریں گے تو 0.5 اس طرح سے اگر ہم count کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 جو ہے وہ یہاں پہ بنے گا 2 جو ہے وہ یہاں پہ بنے گا یعنی کہ ہر دو سکیرز کے لیے ایک quantity ایک جو ہے وہ hole number آتا جائے گا تو 2 یہاں پہ بنے گا 3 یہاں پہ بنے گا 4 یہاں پہ بنے گا اور 4.5 یہاں پہ بنے گا تو 4.8 جو ہے یہ 5 والی لائن کے بلکل 7 بنے گا اور ہاں دیکھیں گے کہ 200 کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ cross کرتے ہوئے مارک کرنا ہے تو یہاں پہ almost یہ point جو ہے وہ آئے گا یہاں پہ جہاں پہ میں نے مارک کیا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 240 جو ہے وہ 9 کے cross آ رہا ہے اچھا تو 250 سے پہلے 240 آئے گا تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 کا difference آ رہا ہے تو 50 کو اگر ہم پھر divide کریں 10 پہ تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 5 اس کا مطلب ہے ہر small square جو ہے وہ 5 کو represent کرے گا تو 2 small square کو ملا کر 10 جو ہے وہ آئیں گے تو 200 یہاں پہ ہے تو 210 یہاں پہ ہوگا 220 یہاں پہ ہوگا 230 یہاں پہ ہوگا 240 یہاں پہ ہوگا اور 240 کی لائن کو ہم دیکھتے ہوئے ہم نے 9 دیکھنا ہے تو 9 جو ہے وہ 10 سے دو پوائنٹس دو small square جو ہے وہ نیچے لے یعنی کہ دو لائن جو ہے نیچے آئے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک small square یہاں پہ بھی 0.5 کو represent کر رہا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ 1 بنے گا یہاں پہ 2 بنے گا یہاں پہ جو ہے وہ 3 ساری 5 سے ہم start کریں تو یہاں پہ 6 بنے گا یہاں پہ 7 بنے گا یہاں پہ 8 بنے گا تو یہاں پہ 9 بنے گا تو اس پوائنٹ کو میں نے مارک کر دیا ہے 240 کے ایک روس اچھا اب نیکس جو ہے 280 ہے تو اس کو ہم چیک کریں تو یہ 13 کے کروس آ رہا ہے 280 جو ہے وہ ہم 250 سے آگے کاؤنٹ کریں گے 280 لائن کو اور پھر اسی طرح سے جو ہے ہم 13 جو ہے وہ چیک کریں گے جو کہ 15 کے اور 10 کے درمیان میں آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ 60 70 اور 280 جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ بنے گا اور یہ 280 والی لائن جو ہے یہاں سے میں چیک کرتا جاؤں گا اور اس کے بعد میں اوپر کاؤنٹ کروں گا 13 تک تو 10 کے بعد یہاں پہ 11 بنے گا یہاں پہ 12 بنے گا اور یہاں پہ 13 بنے گا تو یہ والا پوائنٹ جو ہے ہم مارک کر لیں گے اب اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس 320 کے along 16.8 آئے گا تو اسی طرح سے میں چیک کروں گا 320 اور پھر اس کو مارک کروں گا 16.8 کے against تو میں نے 320 اور 16.8 کو جو ہے وہ cross match کرتے ہوئے یہاں پہ مارک کر لیا اب اس کے بعد میرے پاس 360 ہے اور 21.2 ہے تو ان کو cross match کرتے ہوئے میں مارک کروں گا اور اسی طرح سے 425 کو cross match کرتے ہوئے مارک کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سارے ریڈنز کو cross match کرتے ہوئے x اور y axis پر میں نے مارک کر لیا ہے اب میں ان پوائنٹس کو جو میں نے لگائے ہیں جوائن کروں گا تو میرے پاس ایک straight line inclined straight line آئے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے scale رکھتے ہوئے straight line جو تھی وہ draw in points کو join کر دیا اور پھر آگے اس کو origin کی طرف بڑھا دیا اسی straight line کو اب میں slow find out کروں گا اس graph کی slow find out کرنے کے لیے میں دو point select کروں گا graph paper پہ تو سپوز کہ سب سے پہلے میں نے اوپر والا point سب سے اوپر والا point جو ہے وہ 25 select کر لیا ٹھیک ہے یہ والا point اور اس کے بعد میں نے دوسرا point جو ہے وہ select کر لیا سپوز کہ یہ والا point جو ہے میں نے یہاں پہ select کر لیا یہ والا point ٹھیک ہے جی یہ دو point میں نے select کر لیا اب ان points سے بالکل state lines جو ہے میں draw کروں گا dotted state line draw کروں گا اس طرح سے کہ دونوں جو lines ہیں وہ ایک دوسرے کو ایک point میں ملیں 90 degree angle کے ساتھ تو یہاں سے نیچے کی طرف line draw کروں گا اور یہاں سے اس طرف line جو ہے وہ horizontally draw کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دو lines جو ہے وہ draw کر دی اس طرح سے کہ دونوں lines جو ہیں یہاں پہ مل رہی ہیں 90 degree کے angle کے ساتھ اب میں ان lines کے starting اور ending points جو ہیں وہ دیکھوں گا یہاں پہ axis کے لحاظ سے یعنی کہ y axis کے parallel یہ والی line ہے تو اس کا ending point 25 ہے اور starting point اگر ہم check کریں تو یہ یہاں پہ بنتا ہے جو کہ تقریبا 13 آئے گا 13 یعنی کہ 13 تو یہ ہم یہاں پہ mark کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم minus کریں گے 25 میں سے 13 تو سب سے پہلے یہی value میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ 25 minus 13 تو یہ میرے پاس students آ جائے گا 12 میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں answer 12 ٹھیک ہے اور یہ کیونکہ میں نے y axis کے parallel یعنی کہ time کا scale لیا ہے تو second scale اس میں آئے گا یہ اور اس طرح سے یہاں پہ اگر ہم distance کے parallel کی بات کریں تو یہ line ہے اس کا starting point یہاں پہ آ رہا ہے اور یہ تقریباً بھر رہا ہے 250 sorry 240 بن رہا ہے ٹھیک ہے sorry 280 sorry یہ 280 بن رہا ہے یہ 280 بن رہا ہے اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں starting point ہے یہ 280 اور ending point جو ہے وہ ہے 400 تو 400 میں سے 280 جو ہے میں minus کروں گا answer میرے پاس آ جائے گا 120 یہاں پہ لکھ لوں گا اور یہ کیونکہ سنٹی میٹر میں ہے تو یہ میں یہاں پہ note down کر لوں گا اب میں نے slope find out کرنی ہے slope تو slope میرے پاس جو ہے وہ آ جائے گی جو اوپر والی quantity ہے یعنی 12 اس کو میں divide کروں گا 120 پہ تو یہ میرے پاس slope آ جائے گی لیکن میں نے acceleration find out کرنا ہے تو اس slope کا میں reciproc کر لوں گا تو acceleration کو میں a سے represent کر رہا ہوں is equal to one over slope ٹھیک ہے جی تو مجھے صرف یہ کرنا ہوگا اچھا quantities کے unit جو ہیں وہ بھی ساتھ میں لکھ لیتے ہیں تو مجھے یہ کرنا ہوگا کہ اس fraction کو الٹا کے لکھ دوں 120 centimeter divide by 12 second square تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ answer ہمارے پاس آ رہا ہے 10 centimeter per second square تو یہ students جو ہے وہ acceleration آ جائے گا ball کا جو کہ ہم find out کرنا چاہتے تھے تو آئیے hope کہ آپ کو idea ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے experiment کرتے ہوئے ball کا acceleration find out کرنا ہے graph کی مدد سے